یہ کل پر سو ڈیڑھ سو مصہوم بچہ قرآن کا حافظ جو بیچارے ابھی دستار بندی ان کی ہو رہی تھے دیکھیں نا کوئی مسلمانوں کا صدر بولا کوئی مسلمانوں کا وزیر آزم بولا کوئی مسلمانوں کا میڈیا بولا وہ پچھلے دنوں انڈیا کی ایک فلم ایکٹرس مری دبائی میں کہی تو ہمارا میڈیا سارے دن جیسے انہوں نے پھپی دیتی ہی ایسی ہو ہر ٹی وی والا سارا دن اسی کا تفسرہ ہاں وہ دبائی میں مر گئی باڈی آ رہی ہے ایسے ہو گئے دو تین دن تک ہمارا میڈیا اسی پہ لگا یہ کل ایک انڈیا کے فلم ایکٹر کو پانچ سال کی سزا ہو گئی آج اپنا میڈیا دیکھیں سارا دن صبح کا رات کا ہر میڈیا والا اسی پہ لگا ہے وہ توڑکواڑے چاچے دا پتریں انہوں سزا ہو گئی لیکن ڈیڑھ سو ماسوم بچہ قرآن کا حافظ قرآن کا طالب اللہ قرآن کا بچہ جو اسی دن اپنے سینے میں قرآن کو پورا کر کے استاذ سے اپنے سر پہ پگڑی بند آ رہا تب ہم مار کے ڈیڑھ سو بچے کو مار دیا تھے یہ ابھی گزشت دنوں پاکستان میں ایک آئی جس کا نام ملالہ ملالہ ملال سے ہوتا ہے افسوس ہے اس کے پیدا ہونے پر بھی پاکستان کے خلاب بھی کتابیں لکھی اسلام کے خلاب بھی کتابیں لکھی اور اس کو پالا جا رہا ہے اور یاد رکھنا آج میری بات کو اگر زندگی رہی تو تھوڑے دنوں تک یہودیت اس کو پاکستان کی پرائی منیسٹر بنانا چاہتی اس کو ایسا پالا جا رہا ہے پڑھایا جا رہا ہے ہمارا میڈیا ہمارا ملک ہمارا وزیر آزم اسپیشل ہیلیکوپٹر دیے جا رہے ہیں اور وہ سرکاری گیسٹ ہاؤس کی اس نے کیا کیا مجھے آج تک ہمیں نہیں سمجھا نوبل پرائیز میں کیا کیا اسے کوئی سکول کوئی تعلیم آپ کوئی صوبہ سراد کے بیٹھے ہیں اٹک کے بیٹھے میں ہیں کوئی ہے کوئی بتا دے اس نے کہیں سکول بنا محنت کی کس چیز کا اس کو نوبل پرائیز میں دیا کس چیز کا کوئی کہتا ہے یہ قوم کی بیٹی ہے کوئی کہتا ہے پاکستان کی بیٹی ہے پاکستان کے خلاف اس نے کتابیں لکھی آپ کو تو نہیں پتا آج سے کئی سال پہلے ایک ڈاکٹر عبدالسلام تھا جھنکہ اس کو بھی نوبل پرائیز ملا اور وہ قادیانی تھی مرزی تھا وہ اس کو بھی نوبل پرائیز دیا گیا صرف اس بات پر کہ یہ مرزی ہے قادیانی ہے ہمارا پالاوہ ہے اس کا بھی آج تک میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ اس نے سینس پر کیا محنت کیے کہیں کوئی کام کیا ہے کوئی کوئی نئی ایجاد کیے افسوس ہوتا ہے افسوس کہ ہماری قوم کدھر چلنے کے لیے وہ ایک ایکٹرس مرتی ہے تو سارا دن میڈیا لے کے بیٹھا با تمہارا وہ نام سننے کو تیار نہیں ہندوستان والے ہم پیچھے بھوگے جائیں کشمیر میں مرے تو مسلمان فلسطین میں مرے تو مسلمان افغانستان میں مرے تو مسلمان کوئی نہیں بولے گا ہاں دو چار عیسائی کہیں مر جاتے تو یو اینو بھی بولتی دوسرے ملک بھی بولتے مسلمان کا خون اتنا سچا کوئی نہیں بولتا لیڑ سو قرآن کا حافظ وہ تو جنت لے گئے اللہ سے وہ تو جنتی بن گئے آمین کہتے ہیں لیکن دکھ اس چیز کا ہے کہ ہماری حکومتیں کہاں ہیں کوئی بولا ہے اب بھی میڈیا اسی پر لگا بیٹھا ہے اس کو پانچ سال سزا ہو گئی آج عدالت کے اندر نواز شریف کے ساتھ یہ ہوا عمران خان نے یہ کر دیا فلا نے یوں کر دیا زرداری نے یہ کہہ دیا اوہ خدا کے بندو اچھا مزے کی بات یہ ہے جو میں اگلی بات آپ میڈیا کہتا ہے ڈیڑ سو بچہ ہلاک ہو گیا تمہارا رشوت خور پولیس والا مر جائے تو وہ شہید ہوتا ہے ڈیڑ سو قرآن کا حافظ بچہ بمباری سے شہید ہوتا ہے تو ہمارا میڈیا کوئی کہنے کو تیار نہیں وہ شہید ہو گیا ہلاک ہو گیا وہ کتے بھی لیتے ہلاک ہو گیا وہ ایک لانتی ہے اس کا تو فیس بک پہ میں نے خود پڑھا کہتا مجھے تو بڑی خوشی ہے یہ ڈیڑ سو مر گیا میں تو خوش ہوں مجھے کوئی افسوس نہیں میں نام نہیں لینا چاہا اچھا ہوا مر گیا یہ کسی کے بچے نہیں تھے اتنے خوبصورت بچے آپ کبھی دیکھیں نا فیس بک میں ان کی تصویریں سات سال آٹھ سال نون سال سات سات سال کے بچے بھی اور جلسہ ہو رہا ہے ان کی دستار بندی ہو گئی اسناد مل گئیں بمباری کر کے ڈیڑ سو بچے کو ایک لحظے کے اندر شہید کر کے کوئی نہیں بھو کوئی نہیں بھو فلم ایکٹرس مر جاتی ہے تو سارے افسوس کر دیں ملالہ آتی ہے تو ملنے کے لیے وہ ذرا لین میں کھڑے پروٹوکول ائرپورٹ سے وہ دیا جاتا ہے جو کسی ملک کے وزیر اعظم اور صدر کو دیا جاتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے آمین آمین